بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم افاقسان سیریز کلاس 6 یونٹ نمبر 2 انٹیجرز اس کی لرننگ چیک 2.4 آج کی ویڈیو میں ہم سولف کریں گے لرننگ چیک 2.4 سولف کرنے سے پہلے Laws of integers under addition ہم نے کچھ سمجھ رہے ہیں پہلا Law جو ہے وہ ہے Closure Law Closure Law سے مراد ایسی پروپٹی ہے جس میں آپ کوئی سے بھی دو نمبر لے لیں جو کہ انٹیجر سے جن کا تعلق ہوں دیکھیں Z سے مراد انٹیجر ہے تو ہم کوئی سے دو نمبر لے لیتے ہیں انٹیجر سے اور جب ان کو ہم پلس کریں گے add کریں گے تو اس کا جواب پھر سے انٹیجر میں سے ہی آئے گا اس کی آپ کو example لے کے سمجھا دیتا ہوں دیکھیں آپ دو نمبر لے لیں ایک 5 لے لیں اور ایک 7 اور اب آپ کو پتہ ان دونوں کا تعلق انٹیجر سے جب آپ ان کو add کریں گے جیسے 5 plus 7 کتنا آتا ہے 12 اب 12 کا تعلق کسے انٹیجر سے صرف یہ نہیں کہ آپ نے positive نمبر لے لیں مثال کے طور پر آپ دو نمبر negative لے لیں minus 1 اور minus 4 اس کا تعلق انٹیجر سے جب آپ ان دونوں نمبر کو add کریں گے minus 1 کو اور minus 4 کو تو آپ کے پاس اس کا انصر آ جائے گا minus 5 اب minus 5 کیا ہے وہ بھی انٹیجر ہے اس کا مطلب یہ ہوا closure low سے مراد یہ ہے کہ جب آپ کوئی سے دو نمبر لیتے ہیں ان کو add کرتے ہیں چاہے وہ positive ہے یا negative ہیں انٹیجر سے ان کا تعلق ہونا چاہے ہیں ان کو add کریں تو پھر سے آپ کے پاس انٹیجر آ جائے تو یہ closure low ہے دوسری property ہے commutative low تو commutative low جو ہے بہت ہی simple ہے سمجھنے کے لیے دیکھیں آپ کوئی سے دو نمبر لے لیں a اور b لے لیں انٹیجر سے a اور b سے مراد کوئی سا بھی نمبر ہو سکتا ہے اس لئے یہاں پہ میں generally a اور b لکھ رہا ہوں ان کا تعلق انٹیجر سے یہ جو sign ہے اس کا مطلب ہے belongs to اس کا مطلب ہے belongs to belongs to کا مطلب ہے کہ ان کا تعلق کس سے ہے انٹیجر کے لئے استعمال کرتے ہیں اب commutative low کیا ہے کہ اگر آپ a اور b کو add کریں یا b اور a کو add کریں تو دونوں طرف کا جواب کیا آئے گا برابر example لے کے سمجھتے ہیں میں دو نمبر لے لیتا ہوں 3 اور 4 اس کا تعلق انٹیجر سے ہمیں پتا ہے اب ان دونوں کو add کریں 3 پلس 4 کریں یا 4 پلس 3 کریں دیکھیں دونوں طرف آنسر کیا آئے گا 7 تو یہ commutative low ہے کہ آپ ان کی جگہ change بھی کر دیں اور پلس کریں تو آنسر ہمیشہ سیم ہی آئے گا تیسری property ہے associative low دیکھیں associative low کیا ہے کہ اس میں آپ نے کوئی سے تین نمبر لینے جن کا تعلق انٹیجر سے ہو مثال کے طور پر ہم کیا کرتے ہیں کہ جب اس کے پر associative low لگائیں گے تو a پلس b پلس c یعنی a پلس b پہلے کرنا ہے کیونکہ bracket ہے پہلے اس کو solve کرنا اور بعد میں c add کر دیں یعنی ان تینوں نمبرز کو add کرنا ہے اس کا جواب برابر ہوگا a پلس b پلس c اب آپ کہیں گے یہ تو same ہی ہے کہ a پلس b پلس c اور یہاں پہ بھی a پلس b پلس c لیکن فرق bracket کا ہے یہاں پہ پہلے آپ نے a اور b کو پلس کرنا ہے left hand side میں جبکہ right hand side میں آپ نے b اور c کو add کرنا ہے اس کے بعد پھر آپ یہاں پہ a کو add کر دیں گے اور یہاں پہ left hand side میں c کو add کریں گے add the end جو result آئے گا وہ دونوں طرف کا same آئے گا تو ہم یہاں پہ example لے کے سمجھتے ہیں ہم تین نمبر لے لیتے ہیں یہاں پہ four, five اور six اور ان تینوں کا تعلق integer سے ہے تو اب میں اس کو associative law کی form میں لکھ دیتا ہوں ان تینوں کو add کر دیتے ہیں four plus five plus six اب دیکھیں bracket کے حساب سے چلنا ہے یہاں پہ پہلے four plus five کریں تو کتنا آتا ہے nine اور باہر کیا ہے plus six وہ بعد میں لکھیں گے plus four plus five plus six ہوتا ہے eleven اب nine plus six کریں تو fifteen آتا ہے اور ادھر four plus eleven کریں تو fifteen آتا ہے تو یہاں پہ دیکھیں answer same ہی آئے گا آپ brackets کی جگہ change بھی کر دیں associative law اصل میں یہ ہے کہ آپ تین نمبر لے ان کو add کریں اور اگر ان کی جگہ change بھی کر دیں مطلب brackets کی کہ پہلے یہاں پہ a plus b کو add کریں یا b plus e کو add کریں فرق نہیں پڑھنا answer same آئے گا دونوں طرف کا چوتھی property ہے additive identity تو آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ zero is the additive identity اس کی وجہ کیا ہے because when zero is added to any integer کہ جب zero کو کسی بھی integer میں add کر دیا جائے the result is the integer itself کہ جو integer میں آپ add کریں گے نا zero کو تو answer پھر سے وہ integer ہی آئے گا یعنی اس کو سمجھنے کے لیے ایکزیمپل دیکھ لیں کہ اگر ہمارے پاس ایک نمبر ہے مثال کے طور پہ five ٹھیک ہے اب اس میں اگر آپ zero add کریں گے تو کیا ہوگا وہی integer آ جائے گا آپ کو your number لے لیں minus ten لے لیں اس میں zero add کریں تو answer کہہ گا minus ten مطلب یہ کہ zero ایسا نمبر ہے کہ اس کو کسی بھی نمبر دوسرے میں add کر دیا جائے تو result میں جواب میں وہی نمبر آئے گا ہمارے پاس آخری property ہے اور یہ additive inverse یہ پانچ properties آپ نے یاد رکھنی ہے کیونکہ پہلے question میں اپنے انہی کا استعمال کرنا ان کو complete بھی کرنا اور identify بھی کرنا اچھا additive inverse کہ آپ نے کیا کرنا کہ کوئی سے دو integers لے لینے کہ کیسے integers ہونے چاہیے مثال کے طور پر میں لے لیتا ہوں یہاں پہ ایک integer اے لے لیتا ہوں تو ایک لے لیتا منس سے ان کا تعلق کان سے ہے integer سے اچھا یہ کس طرح کی ہیں کہ جب ان دو جب ان کو میں add کرتا ہوں تو جواب میں میرے پاس zero آتا ہے اور zero اصل میں یہاں سے پڑھ لیں additive identity تو دو integers ایسے لیے ان کو add کیا جواب میں zero آگیا مطلب additive identity آگئی یہ additive inverse اب اس کی ایک example لے لیتے ایک example سے سمجھ لیتے سپوز میں دو نمبر لے لیتا ہوں 5 اور minus 5 اس کا تعلق آپ کو پتہ کس integer سے ہے اب ان دونوں کو میں add کر دیتا ہوں یعنی five میں add 5 تو 5 میں جب minus 5 add کریں گے تو 5 plus minus minus تو 5 آجائے اور دوسرا نمبر ہمارے پاس موجود ہو جو کہ اس کا negative ہے اور جب ان دونوں کو add کیا جائے تو ہمارے پاس additive آجاتی ہے اس طرح یہ دو جو نمبر ہے 5 اور minus 5 یہ ایک دوسرے کے additive inverse ہے لننگ چیک 2.4 کا پہلا سوال ہے identify the properties and complete the following ہم نے یہ properties جو ہیں ان کو identify بھی کرنا ہے اور بعد میں اس کو complete بھی کرنا ہے پہلا جو سوال ہے دو پلس ہے اس کو ہم کہتے closure low تو جو پہلا پارٹ ہے اس میں جو property استعمال کی گئی ہے وہ ہے closure low اور یہاں پہ blank ہے اس کو fill کر لیتے دیکھیں minus 8 plus bracket minus 4 is equal to dash اب اس کو fill کریں گے اس کو solve کرتے minus 8 plus minus minus اب ان دونوں کو حل کریں minus 8 اور minus 4 تو minus 12 اس کا مطلب جو blank ہے وہاں پہ آپ نے کیا لگ دینا ہے minus 12 b part minus 9 plus minus 4 is equal to dash plus minus 9 یہاں پہ دیکھیں دو نمبر ہے equal کی طرف ایک blank اور ایک پھر نمبر ہے وہ ہی نمبر یہاں پہ اب یہ minus 4 جو یہاں پہ ہے left hand side میں light hand side میں نہیں تو آپ نے یہاں پہ اس کو fill کر لینا minus 4 تو یہ کیا ہو رہا ہے دیکھیں دو نمبر ہیں دو integers ہیں ان کو add کریں minus 9 plus minus 4 اور اگر ان کی جگہ change بھی تو فرق نہیں پڑے گا یہ کون سی property ہے یہ commutative property جس میں ہم نے پڑا تھا کہ a plus b یا b plus a یعنی ہم کو اسے دو number لے لیں 1 plus 2 2 2 1 دونوں کے انصر same ہی آئے گا اور جو blank ہے وہاں پہ صرف آپ نے missing number ہے وہ لکھ رہے پارٹ c جو ہے اس میں بھی آپ دیکھیں اگر گھور کریں تو دو طرف left hand side میں بھی right hand side میں بھی ایک ڈیش ہے لیکن numbers فرق ہے یہاں پہ left hand side میں minus 7 جبکہ وہاں minus 13 ہے کرنا یہ جو یہ minus 13 ہے left hand side میں fill کر دیں اور جو یہ minus 7 اس کو right hand side میں fill کر دیں یہ بھی commutative low ہے c والا بھی same commutative low ہے ان کی جگہ change بھی کر دیں اگر numbers کی تو answer same ہی آئے گا d part ہے اس میں اگر آپ گھور کریں left hand side میں ہمارے پاس minus 5 minus 12 اور 1 dash ہے جبکہ right hand side میں minus 17 minus 5 اور 1 dash ہے اصل میں یہ 3 numbers والی property اور جب 3 number property ہو اس کو ہم کہتے associative low associative low اب associative low میں آپ نے کیا کہنا ہے دیان سے numbers fill دینا دیکھیں right hand side میں minus 17 ہے جو left میں نہیں تو یہاں پہ میں minus 17 لگ دوں گا اور یہاں پہ minus 12 نہیں تو میں اس کو fill کر دوں گا minus 12 اور اس کو bracket کر دوں گا کیونکہ باہر اس سے پہلے ایک plus sign بھی موجود ہے اب آپ نے e part پہ غور کرنا e part ہے plus 3 plus dash is equal to zero اب ہم نے یہ بالکل last میں property پڑی تھی additive inverse ہم نے کہا تھا کہ ایک number جو ہوتا ہے نا اس کا additive inverse ضرور موجود ہوتا ہے جیسے plus 3 ہے اس کا additive inverse کیا ہوگا minus 3 یہ ایسا number ہے جب ان دونوں کو اپس میں add کیا جائے تو result میں additive identity آجاتی ہے جس کو ہم zero کہتے ہیں تو plus 3 ہے تو اس کا الت ہوگا minus 3 additive inverse minus 3 ہوگا تو یہاں پہ کونسی property استعمال ہوئی additive inverse additive inverse تو یہاں پہ اپنے ڈیریکٹ یاد کر لینا اس کو ہم associative law کہتے ہیں اچھا associative law کیا ہے کہ اپنے numbers جو ہے وہ تین اس طرح ہیں کہ brackets کو آپ نے جگہ چینج کرنی ہے تو answer جو ہے وہ دونوں طرف کا سیم آئے گا بس اب چیک کریں جو number یہاں پہ missing ہے اس کو left پہلے میں right hand side پہ لکھ دیتا ہوں اس کے بعد یہاں پہ لکھتا ہوں 50 جو کہ پہلا number تھا minus 13 دوسرا تھا اور minus 16 جو 12 بیارت 7 plus 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 ہوتا ہے اب ان دونوں کو solve کریں 12 میں سے 7 نکال دیں تو اس کا answer آتا ہے plus 5 بی part ہے minus 3 اور minus 2 تو ان دون numbers کو add کر دیں minus 3 اور minus 2 کو add کر دیں تو minus 3 plus minus minus ان دونوں کو solve کریں تو اس کا answer آتا minus 5 parts یہ ہے پلس 9 اور minus 9 تو اس میں ہم کیا کریں گے ان دو numbers کو add کر دیتے ہیں اور جب add کریں گے تو plus 9 plus minus minus 9 تو اس کا answer آگے 0 اب آپ ایک چیز دیکھیں یہ تینوں part میں نے solve کی ہیں ان تینوں میں جب ہم نے ان دو numbers کو add کی تو result میں ہمارے پاس answer آئے اس کا پھر سے تعلق کسی integer سے یہ بیش رکھ آپ اس طرح لکھ سکتے ہیں belongs to z d part ہے minus 15 اور 18 تو اب ان کو ہم solve کرتے minus 15 plus bracket میں کر دے دوسرے نمبر کو تو minus 15 plus plus ہوتا plus 18 تو اس کا answer آ جائے گا plus 3 question number 3 ہے ہمارے پاس اس کا a part ہے verify the commutative law for the given integers integers کے لئے جو ہم commutative law solve کرنا پہلا part 3 اور minus 4 تو commutative law کے لئے آپ یہ یاد کر لیں a a plus b is equal to b plus a shape میں یاد کر لیں پہلا number 3 plus دوسرا number minus 4 پہلا اب یہاں پہ numbers کی جگہ change کر دیں نہیں ہے minus 4 اور 3 تو یہ آجتا ہے 3 plus minus minus 4 is equal to minus 4 plus 3 تو 3 میں سے 4 نکال لو minus 1 اور minus 4 میں 3 جمع کر دو تب minus 1 اس کا part b ہے مارے پاس minus 8 minus 5 تو ہم کیا کریں گے یہاں پہ پہلے commutative لو لکھ دیں گے a plus b is equal to b plus ہے یہ commutative لو یاد کہ a plus b is equal to b plus ہے یہاں پہ لکھنے minus 8 plus minus 5 is equal to minus 5 plus minus 8 تو پہلی bracket ہمیشہ ایسے ہی کھول دیں دوسری bracket کھولنے سے پہلے آپ نے sign پڑھ لینے plus minus minus پہلی bracket پھر پہلے 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 minus پڑھ لیں plus minus minus اور bracket open کر دیں گے تو یہ آجاتا minus 13 اور یہاں پہ آجاتا minus 13 c پارٹ ہے ہمارے پاس minus 22 اور minus 12 سب سے پہلے ہم commutative law لکھ رہیں a plus b is equal to b plus a minus 22 plus minus 12 plus minus 22 تو یہاں minus 22 plus minus minus 12 یہاں پہ minus 12 اور plus minus 22 ان دونوں کو solve کر یہاں minus 34 اور اس کو بھی کر تو minus 34 d part ہے minus 16 اور 21 تو اسی طرح ہم کریں گے a plus b is equal to b plus a اور اب ان دونوں نمبر کو add کر دیتا ہے minus 16 plus 21 plus 21 plus minus 16 bracket میں کر لیتے ہیں پہلا نمبر ایسے ہی لکھ لیں plus plus sign پڑھ لیں 21 is equal to 21 plus minus minus 16 21 میں سے 16 نکالیں تو ہمارے پاس آجتا ہے plus 5 ادھر بھی 21 میں سے 16 نکالیں تو آجتا ہے plus 5 اور یہ جو ہمارا answer ہے یہ equal آ چکا ہے پروو ہو چکا ہے پشن نمبر 4 ہے ویریفائی دی associative law for the given integers ہم نے یہاں پہ جو integers given نے 3 minus 3 minus 6 اور minus 8 ان تینوں کے لئے associative law پہلے یاد کر لیں a plus b bracket میں کر لیں plus c is equal to a plus b plus c یعنی آپ لکھنا دونوں طرف a plus b plus c ہے صرف brackets کو آپ چینج کر لیں پہلے a اور b کے اردید کر لیں اور جگہ minus 3 plus b کی جگہ minus 6 plus c کی جگہ minus 8 تو اب اس کو solve کرتے ہیں پہلے یہ جو bracket کے اندر ہے اس کو solve کرتے ہیں یہ جو a اور b کے لئے تھی تو یہ آجتا ہے minus 3 plus minus 6 اور یہاں پہ plus minus کیا ہوگا minus 8 is equal to minus 3 plus minus 6 plus minus minus 8 تو minus 3 اور minus 6 ہوتا minus 9 minus 8 is equal to minus 3 plus ان دونوں کو solve کرے تو آت minus 14 یہ آگیا ہمارے پاس minus 17 minus 3 plus minus تو ادھر بھی آ جائے گا minus 17 تو دونوں طرف کا answer same آ چکا ہے اور یہ associative law جو ہے یہ verified ہو چک law لکھ لیا اب میں یہاں پہ a کی جگہ پہ minus 7 اور b کی جگہ plus 5 کا استعمال کروں گا اور c کی جگہ minus 12 اسی طرح یہاں پہ a کی جگہ minus 7 plus b کی جگہ plus 5 اور c کی جگہ minus 12 تو یہ آجاتا ہے minus 7 plus plus 5 plus minus minus 12 minus 7 plus plus 5 اور minus 12 ہوتا minus 7 تو یہاں پہ minus 2 اور minus 12 ہوتا minus 14 اور اسی طرح minus plus minus تو right hand side بھی minus 7 اور minus 7 ہوتا 14 تو اس طرح دونوں طرف کا answer ہے وہ ہمارے پاس same آ چکے تو ہم نے verify کر دیا part اس کا c ہمارے پاس plus 11 plus a plus b plus c دونوں طرف لکھے brackets کو بس a اور b کے ادھر b اور c کے ادھر تو numbers لکھتے ہیں plus 11 plus 17 plus minus 15 جب بھی number لکھ لیں یہاں تو اس کو bracket کر لیں اگر وہ پہلا number ہے تو اس کو bracket نہ کریں لیکن جب بھی کسی sign کے بعد کوئی integer لکھ رہے ہو تو bracket لازمی کر لیں اب b کی جائے گا یہاں پہ 17 plus minus 15 تو یہ ہمارے پاس پہلے اس bracket کو solve کریں گے یہ آجاتا ہے 11 plus plus 17 اور یہاں پہ plus minus minus 15 ادھر plus 11 plus plus 17 plus minus minus 15 تو یہاں پہ آجاتا ہے 28 minus 15 17 minus 15 2 تو اب ان دونوں کو solve کر لیتے ہم لوگ 18 میں 15 جو ہے وہ آپ minus کر دیں تو اپنے پاس آجائے 13 plus 13 اور یہاں پہ 11 میں 2 جمع کریں تو ادھر بھی 13 آجاتا ہے اس طرح ہمارا c part بھی verify ہو چکے d part ہے ہمار پاس plus 21 plus 32 اور plus 10 سب سے پہلے آپ نے associative low لکھ لینا a plus b plus c is equal to a plus b plus c اس ہی کے تحت آپ 1 plus plus 32 plus plus آجائے گا plus 21 plus 32 اور plus plus 10 یہ آجائے گا ہمارے پاس 21 میں 32 کو جمع کریں تو یہ آجاتا ہے 53 plus میں اور 7 میں plus 10 یہاں پہ 21 plus 42 اس کو add کر دیں تو آجاتا ہے 63 اور یہاں پہ بھی آجائے 63 تو دونوں طرف کا آنسر ہے سیم آ چکے تو ہم یہاں لی گیتے ہے پرو پیشن نمبر 5 ہے find the additive inverse of the following integers پہلا پارٹ ہے minus 17 تو minus 17 کا جو additive inverse ہوگا وہ اس کا الٹ ہوگا یعنی آپ نے اس کا sign change کر دینا ہے تو وہ اس کا additive inverse ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک number کا additive inverse اس کا opposite sign والا integer ہوتا ہے same integer بس آپ نے اس کا sign کو opposite کر دینا یہ ایسے ہیں کہ ان دونوں کو اگر add کیا جائے تو ہمارے پاس کیا ہوگا کہ اگر ہم دونوں integers کو add کر دیں تو ہمارے پاس additive identity آ جائے ب part plus 45 plus 45 کا additive inverse ہوگا minus 45 c minus 22 اس کا additive inverse ہوگا plus 22 d part minus 37 اس کا additive inverse ہوگا plus 37 یعنی sign آپ نے الٹ کر دینا کیونکہ جب sign الٹ ہوگا اور ان دو numbers کو add کریں گے یعنی اس طرح چیک کر لے plus 37 اور minus 37 تو اس کا answer 0 آ جائے گا اور 0 کیا ہے additive identity آخری پارٹ ہے plus 52 تو plus 52 کا additive inverse ہوگا minus 52 question number 6 what is the additive identity of the integers additive identity کیا ہے integers کی وہ 0 ہے 0 is the additive identity of integers اب یہاں پہ میں نے صرف یہ ایک لائن لکھی ہے ویڈیو کے بلکل start میں additive identity کے بارے میں 2 سے 3 لائن لکھی تھی آپ نے اس میں وہ بھی شامل کر لینی ہے question number 7 verify the following آپ نے اس کو verify کرنا ہے کہ ان کا answer دونوں طرف کا left اور right کا same آنا چاہیے تو ہم اس کو check کر لیتے دیکھیں minus 7 plus 10 ہوتا ہے plus 3 اسی طرح یہاں پہ 10 plus minus 7 plus 3 is equal to 3 دونوں طرف answer same آ چک ہے تو یہ verified ہو چکے بی پارٹ ہے اس کا 15 plus bracket minus 13 is equal to minus 13 plus 15 تو 15 plus minus کے اتنا ہوتا ہے minus 13 اور پندرہ میں سے 13 نکالیں تو پندرہ میں سے 13 یا نکالیں تو یہ 2 آ جاتا ہے دونوں طرف کا answer جو ہے وہ same آ چک ہے تو یہ verify ہو چکے c part ہے associative لو کی ایک example ہے 2 plus bracket میں minus 11 plus 23 is equal to 2 plus minus 11 plus 23 تو اب اس میں سب سے پہلے جو یہ bracket ہے سکوئر والی اس کو solve کر لیتے تو یہاں آجائے گا 2 plus minus minus 11 اور باہر 23 جب کہ یہاں پہ 2 پلس 23 میں سے 11 minus کریں تو مرپس 12 آجائے یہاں پہ 2 میں سے 11 نکالیں تو یاد 9 plus 23 is equal to 2 12 جمع 14 آجائے یہاں پہ 23 میں سے 9 نکالیں تو 14 is equal to 14 یہ بھی verify ہو چکا ہے اس کا last part ہے مرپس d والا minus 21 plus 9 plus bracket میں minus 12 is equal to minus 21 plus 9 plus minus 12 تو سب سے پہلے ہم یہ bracket کو solve کر لیتے minus 21 جمع 9 ہوتا ہے 12 plus minus 12 is equal to minus 21 plus اب اس bracket کو solve کرتے 9 plus minus ہوتا ہے minus minus 12 اور minus 12 ہوتا ہے minus 24 تو minus 21 plus 9 minus 12 ہوتا ہے minus 3 minus 24 is equal to minus 21 plus minus minus 3 minus 24 is equal to minus 24 اور یہ بھی ہو چکا ہے ویری فائی question number 8 write the name of the given properties and also write one example for each یہاں پہ آپ نے کیا کرنے تھا اس میں یہ دیکھا تھا کہ میں نے properties تمام بتایا بھی تھا ان کے نام بھی بتایا تھے ان کی examples بھی لکھی تھی لیکن یہاں میں پھر سے repeat بھی کر دیتا ہوں دیکھیں a plus b یعنی دو number ہے تو جواب میں ایک number آتا ہے اس property کو ہم کہتے closure لو اور اس لے لیں جیسے 1 plus 2 is equal to 3 کوئی سی بھی example لے سکتا ہوں a plus 0 is equal to 2 ہم نے پڑھا تھا کہ کوئی بھی number ہو اس میں 0 add کیا جائے تو وہ number آتا ہے اس property کو ہم ایک number اور اس کا negative ہو ان دونوں کو اگر add کیا جائے تو additive identity آجاتی ہے اس property کو ہم کہتے additive inverse جس میں ایک number لیا جائے جیسے میں لیا 2 اور اس میں ایڈ کر دیتا ہوں اس کا negative minus 2 تو آنسر کے آئے گا 0 جس کو کہتے additive identity اب ہمارے پاس یہ 3 number دونوں طرف ہیں سف brackets کی آگے پیچھے کیا ہو ہے یعنی brackets پہلے ب اور c کے دے اور ادھر a اور b کے right hand side میں تو اس property کو کہتے ہیں جس میں 3 number استعمال کی جائیں associative low اس کی example لے 1 plus 2 3 is equal to 1 plus 2 3 دونوں طرف کانسا سیم ہی آئے گا a plus b equal to b plus ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں commutative low جس میں ہم نے دیکھا تھا کہ اگر ہم جگہ change بھی کرتے ہیں دو نمبر کو جب ایٹ کرتے تو اگر ان کی جگہ change بھی کر تو فرق نہیں پڑتا جیسے example 2 plus 3 یا 3 plus 2 آنسر دونوں طرف 5 ہی آئے گا اسے کے ساتھ آج کی ویڈیو یہی پہ ختم ہوتی ہے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ